اسی سے جڑی ایک اور اہم خبر ہے عام انتخابات کے نقاط کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے بڑی سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے دعوت نامیں بھیجوا دیئے ہیں الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے آئندہ الیکشن کے روڈ میپ پر مشاورت کرے گا اسی بارے میں وقار آپ سے جاننا چاہتے ہیں ایک طرف صدر صاحب نے خط لکھا ہے دوسرے طرف الیکشن کمیشن بھی تیاریاں کر رہا ہے تمام بڑی جماعتوں کو مشاورت کے لیے بلا لیا گیا کیا خبر ہے آپ کے پاس اس سے متعلق بلکل الیکشن کمیشن کی جانت سے گشتروں جو ازلاس کیا گیا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق جو پارٹی کے سربراہان ہیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ دیگر جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہان سے مشاورت کی جائے گے اور اس کے لیے بقاعدہ طور پر جہاں وہ دعوت لامے جہاں وہ عرصال کر دیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں جو چیئرمند طریقہ انصاف ہے ان کو کل دن دو بجے اور اس کے علاوہ جو جے یو ای پی کے سربراہ ہیں مولانا فضل رحمان کو تین بجے جو الیکشن کمیشن سیکریٹ ہے وہاں پر مدعو کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آصف علی زرداری کو انتیس اگست جبکہ سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں شباز شریف ان کو پچیس اگست کو دن گیارہ بجے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو مرکزی سے کلیٹ ہے وہاں پر مشابرت کے لیے جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے جو ایجنڈا جو دعوت لامے ارصال کیے گئے ہیں اس میں ایجنڈا جو ہے وہ جو ہلکہ بنویوں سے متعلق ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ترازات ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو الیکٹول جو فیرستے ہیں انتخابی فیرستے ہیں بوٹر فیرستے ہیں اس سے متعلق جو ہے مشابرت کی جائے گی عام انتخابات کے نکات کے حوالے سے جو ہے وہ مشابرت جو ہے وہ ایجنڈے کا حصہ ہوں گی جبکہ جو عام انتخابات کا شیڈول جو ہے جو کیونکہ اب یہاں پر جو ہے وہ صدر مملکت اپنے جو آئینی اختیار ہے کہ نوے روز کے اندر وہ اپنی تاریخ دینا چاہ رہے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہلکا بندیاں کریں گا اور اس کے بعد جو انتخابی شیڈول جاری کریں گے ایسا ہمکار صدر صاحب کے آئینی اختیار پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن نے دعوت نامیں بھیجی ہیں تمام بڑی سیاست جماعتوں کو کیا یہ بھی آئین کے تحت کیا جا رہا ہے آئین اس کا کہتا ہے دیکھیں گے الیکشن ایکٹ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ پہلے تو جو انتخاب جو پولنگ ڈے کی تاریخ کا اختیار صدر مملکت کے پاس تھا جبکہ یہ جو گوشتر الیکٹرال ریفارمز ہوئی ہیں اس کے پید یہ اختیار ایک حصے میں وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے تو چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ پہلی دفعہ بقاعدہ طور پر اختیار آیا کہ وہ انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کو طے کریں تو اس کے لیے جو سیاسی جماعتوں کی جو مشاورت تھی وہ الیکشن کمیشن نے ضروری سمجی اور الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کیونکہ یہ ایک عمل ہے اگر اس پریکٹس کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا جا رہے تو اس پر بقاعدہ طور پر سیاسی جماعتیں جو ہے وہ متفق ہوں اس کی بجہ یہ ہے کہ اس سے قبل جب یہ ترامیم کی جا رہی تھی کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس بات پر اختلاف کیا جا رہا تھا کہ یہ خالصتاً صدر مملکت کا ایک آئینی اختیار ہے کہ وہ عام انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کو طے کریں لہٰذا صدر مملکت سے اختیار نہیں چینا جانا چاہیے ترامیم جو ہے وہ اب منظور ہو چکی ہیں تو اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو شفاف طریقے سے آگے جو ہے لے جائے جائے اور اس میں جتنے بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یا وہ دیگر جو پارلیمانی جماعتیں ہیں جن کے کسی بھی اسمبلی میں کوئی رکنیت ہے یا یعنی وہ اس لیول کی سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ ان کے ممبران کے جو ہے وہ الیکٹ ہو سکتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی اور اس پر الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ ایک کنسنسس بیلڈ کیا جائے اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر اس مشاورت کے سلسلے کے تیت جو ہے وہ فیصلے لیا جائیں بہت شکریہ وقار آپ نے تفصیلیں اپ ڈیٹ کیا